السلام علیکم امیدہ آپ سب لوگ خیلے سے ہوں گے میں آج آپ کو کچھریا قیمہ لیز دار جو لیز دار کچھریا قیمہ ہوتا ہے وہ بتاؤں گی یعنی نیوالے کے اندر لیز سے پیدا ہوتا ہے اور کھانے بہت مزہ لگتا ہے بہت ہی مزے گا اور لذیذ یہ بنتا ہے ہمارے یہاں کچھریا قیمہ یہ دیکھیں پہلے میں اس میں گلاوٹ ڈالوں گی گلاوٹ یہ ہے کہ ایک بھر کے چمچہ یہ آدھا کلو جتنا قیمہ آدھا کلو ہے یہ بھر کے چمچہ پپیتہ ایک بھر کے چمچہ کچھے پپیتے کا پیسٹ یہ ڈالوں گی اور ایک بھر کے چمچہ کچھری پاورڈر یہ کچھری پاورڈر یہ دیکھیں یہ ڈالا تیسری خاص چیز گلاوٹ کہ یہ دو چیزیں چلیں گے تیسری یہ ہے ایک موٹی چھٹکی نوسادر ایک موٹی چھٹکی جو لیتا ہے یہ دیکھیں یہ موٹی چھٹکی نوسادر یہ ہوگی تین چیزیں گلاوٹ کی یہ بڑا زبودست گلاوٹ بنے گا اس سے ایسا لیے دانا دانا رہ گیا اور کچھا کچھا رہ گیا بکھرا بکھرا سا کچھری قیمہ ایسا نہیں بہت مزے کا لیس والا بنے گا اب اس میں جو خاص جو ہے اس میں مسالہ خاص یہ ہے اسی ان جائے گا آدھی چمچی کالا نمک یہ دیکھیں یہ آدھی چمچی کالا نمک ٹی سپون آدھر ٹی سپون کالا نمک کالا نمک جائے گا اور اس میں خاص یہ جائے گا یہ میرے گھر کا گرم مسالہ پیسا رہا ہے آدھی ٹی سپون گرم مسالہ پیسا رہا اور اس کے ساتھ پہلی کی طرح سے یہ تین بڑی لائچیاں میں اس کو پیس کے ڈالوں گی گرم مسالہ دیتے ہوں میں بڑی لائچیاں یہ میں پیس کے ڈالتے ہوں اور ایک ٹی بڑی سپون یہ بھر کے بھونوہ زیرہ میں پیس نیوں نہیں رہی کیونکہ گلاوٹ اتنے ساری ہے وہ ویسے پیس جائے گا یہ بھر کے ہی ہو گیا اب یہ ہو گیا ادھرک رسل کا پیس بھر کے یہ بھر کے ہو گیا یہ سب چیزیں چلے گئے اب یہ وہ ہے یہ کوٹی مرچیں ہلدی پیساوہ دھنیا یہ نمک کیا کیونکہ کالا نمک ڈالنے اسی وجہ سے آدھر آدھر ٹی سپون شفید نمک کا نظر بھی نہیں آ رہے یہ آدھر ٹی سپون یہ نمک کا اور یہ ایک چمچہ پیساوہ دھنیا آدھر ٹی سپون ہلدی اور ایک اس کو یہ کٹی مرچے بس اب میں اس کو ملانگی چار پانچ بھنٹے رکھوں گی رکھنے کے بعد اس کو پھر میں آپ کو بتاؤنی یہ کر گیا اور پھر بجے اس طرح کس طرح پکانے اس کو بہت اچھے طرح اس کو میش کر بنا بھر بلکہ میں ہاں سکھ کر لیتے ہیں ہاتھ بھی میرے بھولے ہوئے ہیں سکتاکہ سب یہ جان ہو رہے ہیں مسالے بہت زبداز بہت مزے گا بہت سیرک کبھاک ہوتے ہی مگر دبی چاہتا ہے کبھی کوئی اچھلی چیز بھی کھانے کے لیے دریوانی سائس کی دلی میں نے پیاز لیال کی اب اس میں یہ قیمہ ڈال لیوں یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو میں نے کیا کیا قیمہ کلچی رکھا گا کلچی فریش کے اندر اب میں نے کیا کیا کہ وہ جب صبح نکال گیا اس میں آدھا کب آدھا کب میں نے پانی ڈالا پانی ڈال کے خوب اچھے طرح ملا دیتی قیمہ پھول گیا دیکھیں کتنا زبردست کہنا میں بالکل پتہ ہی چل رہا قیمہ ہے کہ کیا ہے کیا نہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہو گیا اب میں یہ بھون گے اس میں جو کم ہوگا زیادہ کہ کوئی چیز اسی کم ہو جاتا ہو وہ میں ڈال دوں گے میں نے وہ تین الہیچیں جو آپ کو بتائیں تھی وہی میں نے ڈال دیں تھی اب یہ سے بھونے کے بعد پھر میں یہ ڈال دیں گے پدینہ، ہری، ملچے، نیبو، ادرک توڑا توڑا ڈال دیں گے وہ میں آپ کو بتاتے ہو کیا ہے پہلے میں اس کے آخر والے سٹیپ ضرور بتاؤں گے میں دیکھتا ہوں اس پہ کیا چیز کم ہے کیا نہیں ہے کالا نمک یا جو بھی کچھ ہے مزہ اس پہ ترس کرتے تو میں آپ کو بتاؤں گے پھلے بچہ میں نے کیا ڈال تھا کیا نہیں ڈال دیں گے یہ گھرا کیا بھون دیں گے وہ سب یہ بھون نہیں رہے ابھی دیکھیں میں نے آئے کتنا لیس والا قیمہ مزہ دار یہ تیار ہو گیا بھون گیا گیو پر آ گیا تھا اب میں ذرا سے اس میں دو چمچے دھیں گے ڈال دیتی ہوں تاکہ گرم سالوں کی تیزی وغیرہ سب ختم ہو جائے اور ٹیسٹ بھی اچھا ہو جائے ہاں میں یہ آپ کو بتانا بھول گئی تھی کیونکہ مجھے بہت امرجنسی میں جانا تھا تو میں یہ آپ کو بتانا بھول گئی تھی جب میں پیاس کے قیمہ ڈال رہی تھی اس سے پہلے چوپر میں قیمہ پیس لیتے ہیں یا تو جب پیسنے آپ یا مسالہ جب ڈالتے ہیں جب پیسنے آپ اور ایک بار دوسری بات یہ ہے کہ زہرے بخلے تو گوش ہوگا تو روکھا گوش لیں روکھے گوش کے ساتھ لاز بھی تھوڑی سی چربی ڈالیں کیونکہ چربی سے چمک پیدا ہوگی اور لیس بھی زیادہ پیدا ہوگا اب یہ میں نے یہ ماشاءاللہ ہاں خوشبو میں نے اسی کریں گے ولی ہادی میں نے اسوین د آلا کالا نمک تھوڑا سا تھوڑا سا مرچ تھوڑا سا گرم مسالہ یہ خوشبو نہیں آری تھی خوشبو آنی چاہیے اسے میں نے ہی چیزے نہیں آری اب میں آپ یہ کرنا موسیقی 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 اور کھانے کھانے بیٹھیں گے تو اس کے ساتھ تو ہو بئی ہے مگر پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں روکا قیمہ اس کے ساتھ تھوڑی سی چربی اور مسالہ لگانے کے بعد ایک چوپر میں ڈال دینا یا مسالہ لگانے کے بعد یا مسالہ لگانے سے پہلے تو یہ اس طرح سے دیکھیں لے سالہ قیمہ بنے گا کہیں بھی دانہ نہیں ہے بہت زبردر اور ٹیسٹی بہت بنائے بھائی میں نے بھی چکا ہے بہت ہوتا ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ قیمہ کی دانہ نہیں ہو رہا تو تھوڑا سا کچھا پہ پیتا نو سادہ چھٹکی بھر ایک کلو دو کلو میں جب ایک رات کے بعد پوری رات کے بعد آپ دیکھیں ابھی بھی یہ نیو ہے تو تھوڑی تھوڑی چیزیں ڈال کے ایک دو گھنٹے کے لیے رکھیں یا چوپر کریں گے تو وہ نہیں پہ رکھیں گے تو خودی گل جائے گا چولے پہ رکھیں گے اور اگر بہت جندی ہے تو ساری چیزیں ملا کے اور پریشہ ککر میں ہلکی آنچ میں رکھ دیں وہ آدھے گھنٹے پک جائے گا بہت مزے گا بہت لذیذ بنا ہے ضرور بنا کے ٹیسٹ کرنا آپ میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں جو مشورہ دینا ہو وہ مجھے مشورہ دیں ویسے ہی تو یہ قیمہ بہت لذیذ بنا ہے آپ